اگر آپ کو بھی چکن بنانا ہو اتنا ہی مزدار ٹیسٹی سپائسی چٹکھائے دار یمی تو آپ نے میرے سٹائل میں میری ہی ریسپی کو فولو کرنا ہے اور بنانا ہے اپنے چکن کو اتنا ہی مزدار اور سپائسی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیئی اسی ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک فٹ فارٹ سب سے لیا ہے پہلے میں نے آئل ڈیٹ کپ اور اس میں میں نے پانچ میریم سائز کے پیاس بریگ بریگ کار کے ایڈ کر دی ہے اور ان کو میں نے کر لیا ہے لائر سا گولڈن اب میں نے اس کو کر لیا ہے گرین تو یہاں پہ گرین ہو چکا تھا اب میں اس میں پین میں اس کو ڈال دوں گی بیٹر کو اور اس کو تھوڑا سا اور بھون لوں گی تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم نے اس کو اور بھون لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بنائی ہو چکے تین سے چار منٹ کے لیے یہ دیکھیں کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں کر دیں گے چکن کو ایڈ ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ چکن ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ میں نے چکن کو ایڈ کر دیا ہے چکن کو میں نے اچھے سے دو لیا تھا خوشک کر لیا تھا ٹھیک ہے ایورس اور یہ 1.5 کلو چکن تھا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے بھو لینا ہے فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں فرائی کر رہی ہوں آپ نے فلیم کو میڈیوم ٹو لو رکھنا ہے اور اچھے سے کر لینا ہے فرائی تو یہاں پہ میں یہ بتانا بھول گی جب میں نے مسالہ بھونا تھا تو اس میں میں نے لسن ادھر کا پیسٹ بھی ہاف ہاف شمچ ایڈ کر دیا تھا تو آدھا میں نے پہلے ایڈ کیا ہے آدھا میں تھوڑا دیر بعد ایڈ کروں گی لسن ادھر کا پیسٹ ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے پانچ س چھ میٹ کے لیے اچھے سیپ بھول لینا ہے اس کی جو ہے کلر وہ چینج کر لینا ہے یہاں پہ میں نے لسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے ہاف ہاف شمچ اس کو میں دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سی کر لوں گی فرائی موم لوں گی اور جب لسن ادھر کی اچھی سی خوشی بھوانا شروع ہو جکی ہوگی تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے سپائسیز سپائسز میں کیا جائے گا سپائسز ہم نے تھوڑے کام بھی ایڈ کرنے ہیں کیونکہ میں نے اس میں اچار گوشت مسالہ بھی ایڈ کرنا ہے اور اچار بھی ایڈ کرنا ہے تو اس میں میں سپائسز تھوڑے کام یوز کروں گی ٹھیک ہے نمک میں نے لیا ہے وان ٹی سپون حلدی لی ہے وان ٹی سپون کرسچی لی لی ہے وان ٹی سپون زیرہ لیا ہے وان ٹی سپون اور اس میں میں نے لیا ہے گرم مسالہ وان ٹی سپون پیسا ہوا دریاں وان ٹی سپون اور اس میں میں ایڈ کروں گی پیسی ہوئی سرخ ملچ کے ٹو ٹی سپون اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس مسالوں کو بھونیں گے تو اچھے سے ہم نے اس کو کر لینا ہے مکس فیورز تو یہاں پہ میں آپ سے کہنا چاہوں گے کہ آپ نے اس اسپی کو ضرور ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے آپ نے ایک مرس کر کے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی چٹ خائددار اسپی کیسی لگی ہے نان کے ساتھ کھائیے گا پھر شک یا روٹی کے ساتھ کھائیے گا پراتے کے ساتھ کھائیے گا بہت ہی منزدار سے بننے والی ہے تو یہاں پہ تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے تھے مسالے کو بھونتے ہوئے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچار گوشت مسالہ آپ کوئی سے بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں یا ابھی آپ کو پسند ہو وہی مسالہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں ایک پیکٹ لیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے مسالے بھی ایڈ کیے ہیں تو میں اس میں ون پیکٹ ہی یوز کروں گی اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے ٹھیک ہے ویورس بہت ہی مزدار سے خوشبو ابھی سے آنا ہو چکی ہے شروع تو ویورس یہاں پہ ایک سے دو منٹ ہو چکے تھے یہ دیکھیں کتنا اچھا بون چکا ہے آئل چھوڑ دیا ہے چکن اچھے سے بون چکا ہوا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی سبز مرچے ان کے درمیان میں میں نے چیرہ لگا لیا تھا تو یہ بھی بہت ہی مزدار لگیں گی اس میں کھاتے ہوئے آپ کو جس کو پسند ہو سبز مرچے ہیں ایسے تو وہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ میرے پاس ہے نو سدہ سبز مرچے اور ٹوماتر ہیں میرے پاس تین سے چار عدد ہاف کپ دہی میں میں نے ان کو گرینٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف کپ دہی ہیں ٹھیک ہے ویورس اور اس میں میں نے تین سے چار ٹوماتر ایڈ کی ہیں سبز مرچے ایڈ کی ہیں ان کو میں نے بڑی ایک پیس لیا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا میں پانی ایڈ کروں گی اس میں تقریبا ہاف کپ سے بھی کم تو وہ جار میں ڈھار کے جو مسالہ اس میں لگا ہوا ہے دہی کا یا سبز مرچوں کا وہ اس میں مکس کر کے تو اس میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ہاف کپ سے بھی تھوڑا کم یوز کیا تھا یہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کو میں ڈکھن دے کے تو میڈیم فلیم پہ تین سے چار منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ جو ہے وہ چکن گل جائے ٹھیک ہے چکن اچھے سے بون تو چکا تھا لیکن ابھی گلہ نہیں تھا اچھے سے تو یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے تھے ہاف کپ سے بڑی ایڈ کر دوں گی اچار مینگو کا اور لیمن کا جتنا آپ کو اچار پسند ہوا آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا زیادہ پسند ہے چار سے پانچ چمچ ہیں وہ اچار کے یوز کی یہ ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے ٹیسک کے کارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم پسند ہو تو کم ایڈ کر لیں زیادہ پسند ہو تو زیادہ ایڈ کر لیں اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے پھر دوبارہ سے ٹھیک ہے ایورس تو تھوڑا سا آپ نے پکایا ہے یہ دیکھیں اس نے آئل شوڑنا شروع کر دیا ہے اگر آپ کو گریوی پسند ہو تو آپ اس طرح بھی اس کو جو ہے وہ صرف کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اور بھون لوں گی مسالہ سا بنا لوں گی خوشی کر لوں گی اور ہم پراتھے کے ساتھ صرف کریں گے تو اگر آپ نے بھی بنانی ہے اتنی مزدار سی ریسپی تو میرے آپ نے طریقے کو ضرور فالو کرنا ہے اور مجھے کمرچ میں بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں